ہیلو دوستوں آپ کا سواگت آپ کے چینل ٹی ٹی پلائنگ ایلیون میں دعا جب ہم بات کرنے والا ہوں ایس ایس ایلین کی ایس ایج لینڈر اور سیم سینگ لائنس کے بیو لیک کے بیس بول میچ کے بارے میں اس میچ کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم کے لئے کس پر وہ پک کرنا ہے کس پر وہ ڈروپ کرنا ہے میں بات رہوں ہوں ڈریم ٹیم کے بارے میں اور جو فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی لنک اینڈ ڈسکریپشن آئیے ہمارے ٹیلیگرام پر جڑ جائیے تو دوستوں یہ آپ کا اپنا ٹیلیگرام چینل ہونے والا ہے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے اگر وہ ورک نہیں کر رہا تب ٹیلیگرام پر جائیے اور سلس کیجئے ٹی ٹی پلائنگ ایلیون بیس بول ایکسپرٹ آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک طرفہ ویننگ ٹیم پروائیڈ کروائی جائے گی اور دوستوں میں آپ کو یہاں پر آنے کے باس سب سے پہلے اگر آپ کا لوگ سیٹ ڈریم لیون کے اوپر تو آپ کو آر اکسی کو ڈانلوڈ کر لیں جو آر اکسی ہے دوستو آپ پر آپ کلل پرڈکشن کر کے اچھا کاسا پیسہ کم آ سکتے ہیں اور آپ کو فری میں پرڈکشن جائی ہو تو آپ اس چینل کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں پر آپ کو فری میں پرڈکشن بھی پروائیڈ کروائی جائے گی تو دوستو اب ہم بات رہیں اس میچ کی کچھ ڈریم ٹیم کے بارے میں تو دوستو اس میچ کی جو ڈریم ٹیم ہے وہ میں بنا چکا ہوں جو اس سیوڈ میں آپ کو دینے والا ہوں ڈریم ٹیم دوسرے پہلے میری محنت کے لئے لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا اور فائنل ٹیم کے لئے ٹیلی گرام کو جو ڈریم کر لینا میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم کرے کونسے فیلڈر کونسے فیلڈر کونسے پیچر اور کونسے کیچر کو چوز کر کے چلنا ہے ان سبی کے بارے میں ہم اس سیوڈ میں ڈیسکسن کرنے والے ہیں تو ویڈیا آپ کرنے تک ہو چک کر لینا ہے جو اس ویڈوں کرنے تک ہو چک کرے اس کو اس میلز کے بارے میں کافی اچھا چیزی ورنگ ٹیم ملنے والی ہے میں سٹارٹ رہوں ہاں وہ ویڈر سیکسن سے دوستو یو سوم یو سوم کا پرفورمس دیکھ رہے جئے لاشٹ کے کافی میچوں سے کافی اچھا چھے پرفورمس میں اور وہ اس کیپٹر کے لئے سب سے بڑے دعوی دار بھی باقی فائنل ٹیم کے بارے میں ایک پرفینٹ بھی ٹینسن نہیں لینی ہے آپ کو صرف ٹیلی گرام کو جوئن کرنا ہے لنگ کمیونٹی سکریشن میں دیا ہوا ہے جو لاسٹ میچ ہے وہاں پر انہوں نے ایک ہوم رنگ بھی لگایا ہے تو یہاں سے پتہ چل رہے جو پرفورمس سے کافی اچھا خاصا ہے تو وہ اس کیپٹر دوستو ایٹ پریجنٹ میں ان کو اپیٹے میں لے کے چلنے والا ہوں کینگمین دوستو ایس ایس جی لینڈرز کی کتنے بڑیا پریر آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں دیکھئے دوستو جب بھی پلے کریں کافی اچھا کافی اچھا پرفورمس دیکھ کر جا رہے جو لاسٹ میچ ہے وہاں پر دو سنگل ایک ڈبل دو رنگ بیٹنگ اور ایک رنگ سکور بنایا ہے تو یہاں سے پتہ چل رہے ہیں ان کا بھی جو پرفورمس ہے کافی اچھا خاصا ہے تو یہ چوئس بھی آپ کی ٹیم میں کافی اچھا کسی رہنے والی ہیں سنسو تو سنسو کو میں پک کر کے نہیں چلنا چاہتا ہے میں نے ان کا پرفورمس دیکھا لات کے تین مجھے پلے کر رہے ہیں کافی اچھا کاسا پرفورمس دیکھ کر جا رہے ہیں جو لاسٹ میچ ہے یہاں پر انہوں نے ایک سنگل کمپلیٹ کر دیا تین ان کا سکور بھی کھٹ بھی لگا دیا انکہ یہاں پہ ان کا جو پرفورمس ہے کافی اچھا خاصا ہوتا جا رہا باقی دوستو سنسو اتنے چکا سے پرفورمس کے لئے کیاپیبل بھی ہے کیونکہ یہ پر اس کا جنہ پوٹینسل ہے اتنا چکا سا پرفورمس نہیں دیکھ کر جا رہا ہے کیونکہ جو پیسلا سیزن تھا وہاں پر ان کا جو پرفورمس کا کافی اچھا خاصا تھا ٹائگن ٹائگن کا پرفورمس دیکھ لیجئے دوستو یہ آلماسٹ میں چکا سا پرفورمس نہیں کر رہے ہیں ایک دو ایک دو میچ میں ٹھیک ٹاک پرفورمس دیکھ کر جار اور یہ ہی ہمارے لئے ایڈوانٹیج رہنے والی ہے باقی جو میری فائنلٹی موگ دوستو آپ کو دو کیونکہ جو میجورٹین کا جو سیلیکٹر پھنٹ ہے وہ زیادہ رہے گا تو ڈروپ کر دوں گا اور کم رہے گا تو ان کو پک کر کے کنفرمس چلنے والا ہوں لاشٹ میچ دیکھ لیجئے انہوں نے یہاں پر دوستو دیکھئے دو سنگل، ایک ڈبل، ایک رنگ بیٹنگ، دو رنگ کاسکور دو بیسکو شٹول ان کی کافی اچھا کچھا پرفورمس کر کے دکھایا ہے وہ یہ چوئیس بھی کافی بڑی رہنے والی ہے اب بادرو انفیلٹس تو کرون کرون کا پرفورنس دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی جو پرفورنس ہے لات کے تو تھوڑا ڈاؤن جرور چلتا ہے یہ پلیئر کیا کچھ کرنے کا دمر رکھتا ہے تو ڈروپ لے کے تو نہیں سکتا ہوں باقی دوستو یہ بھی ہے کہ کریٹ کو لے کے پروبلم ہوگی اگر کریٹ کو لے کے پروبلم رہے گی تو کرون کو ڈروپ کرتا ہوں ان کے لئے میرے پاس کافی اچھیسوش رہنے والے اور کریٹ ٹیشو کو لے کے بھی کافی زیادہ پروبلم رہے گی تو لیس انویسٹرمنٹ کر کے تو آپ کو اس میچ میں چلنا ہی چلنا ہے تو دوستو دیکھتے پی گرفت ڈروپ کریں شونگ ہاں دوستو اس میچ کے سب سے بڑی جوز یہ اپریڈ آلموسٹ میچوں میں آپ کو کافی اچھا کاسا پرفورنس کرتا ہوا دکھنے والا ہے کیونکہ یہ آلموسٹ میچ میں ان کا جو پرفورنس ہے کافی اچھا کاسا ہی رہتا ہے کپٹن اور وہ اس کپٹن کے لائک ہی اپریڈ ہوتا ہے دوستو کپٹن میں ان کو چوز کرنے چل سکتا ہوں آپ ان کا پرفورنس دیکھ لیے لاشٹ میچ کا یہاں پر انہوں نے دو سنگل ایک رن بیٹنگ دو رنکہ سکو اور تین ہٹ یعنی کافی اچھا کاسا پرفورنس کر کے دکھایا ہے اور یہ چوئیس بھی کافی بڑی رہنے والا ہے تو ان کو میں بڑی رہنے والا ہوں کیونکہ چوئیس بھی کافی بڑی رہ گی اور کپٹن لے کے چلوں گا دوستو بات خلوم ہے چیچ این کے بارے میں تو چیچ این دیکھ لیجئے لاشٹ کے تین مجھ سے پلے کا موقع دوستو پیچھے پلے کا موقع ملے جہاں پر ایک ایوریز پرفورنس دیکھ کر گئے ہیں لیکن لاشٹ کے تین مجھ سے پلے کر رہے ہیں کافی اچھا سا پرفورنس دیکھ کر جارے ہیں تو وہ اس کپٹنس چیچ این میں کافی اچھا سکتے ہیں لاشٹ میں آپ چیک اٹھ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے دو سنگل ایک ڈبل دو رن بیٹنگ ایک رن نکاز کو رہے ہیں لیکن کہ ان کا جو پرفورنس یہاں پر کافی اچھا خاصا رہا ہے اور چوش بھی کافی بڑی رہے گی تو ان کو ڈروپ لے کے نہیں چل سکتا ہوں تو ان کو بھی میں ٹرائے کر ہوں کہ ان کو میٹے میں کنفرن پیروہ بھی اپنیٹے میں کپٹن اور وہ اس کپٹن کو لے کر پیچر دوستو پیچر میں آپ کو دا دوں یہ میں آپ کو عالمہ سٹینڈے بتاتا بھی ہوں کہ دوستو ماں لیجئے وہ اچھا خاصا پیچر پلے کر رہا تو بینہ کسی ٹرائے کر رہا ہے تو بینہ کسی ٹرائے کر رہا ہے دوستو بلکل سیف رہا ہے بلکل سیف یعنی کی آپ کو دوستو بلکل بہت زیادہ کریٹ دے کر جائیں گے تو ٹائن دوستو یہ کافی بڑی جو ہے رہی ٹائن کو میں بیٹے میں کنفرم پک کروں گا جو لاسٹ میسرا اور کافی اچھا سی پیچنگ انہوں نے کیا چار شٹرائیگارٹ بھی دیئے ہیں تو کافی بڑی جو ہے ٹائن کو اگر پلے کریں گے تو کیپٹن لے کے چلوں گا دوستو پلے کریں گے بھائی کافی کمچان سے پلے کرنے کی آپ کو پتا ہے کہ ہر پیچر کو پلے کا موقع دیا جاتا ہے اور کیچر کے بارے مطلب دوستو میں مین ہو کی طرف بھی جا سکتا ہوں جو اس سمیتز کے سب سے بڑی جو سریکس ہے دوستو سب سے بڑی جو سریکس ہے کیسر کی طرف سے دوستو کیسر سب سے بڑی جو سریکس مین ہو ہی ہونے بھانے ہیں ٹیم کا پریو کر لیجئے جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انویسٹر میں چیار آٹ فیلڈر تین انفیلڈر ایک پچوریک کچر کو چوج کیا ہے جو میری کیپٹن چوئس ہے دوستو ہے سیونگھان جو سب سے بیٹر سب سے سیف تو ہی رہی اور جو میری وویس کپٹر جو دوستو ہے یوں سیم آپ کو بتا سکوں دوستو باقی جی چین بھی کافی بیڈے سوز رہ سکتے ہیں کیپٹر اور وویس کپٹر کے لیے باقی سٹیم میں جو بیجن جو بی اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو پتہ لیا صرف ٹیلی گرام پر اب ٹیلی گرام کو جوئن کیجئے لنک کمیونیٹی سکریشن میں دیا ہوا ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکشڑ میں تینکیو فار واشنگ